مزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ التیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رب العالمین انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں اللہ حمد صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا حمد و بارک و صلی صلاتم و سلام علی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اکرات میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی جو پل سرات پر سے گزارا جا رہا ہے کبھی وہ گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے کبھی لٹکتا ہے عجیب منظر تھا لیکن میں نے اسی درمیان دیکھا میرے اس امتی کو جو کبھی لٹکتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی چلتا ہے پل سرات کو پار کرنا ہے پل سرات کیا ہے آپ جانتے ہیں نا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز جہنم کی پیٹ پر ایک پل ہے جس پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے ہر کسی کو کمپل سری حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گرتا ہے اٹھتا ہے لٹکتا ہے اسی طرح وہ چل رہا تھا اچانک کیا دیکھا کہ اس نے جو دنیا میں مجھ پر ایک درود پڑھا تھا وہ درود آیا اور اس درود نے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل سرات پار کروا دیا یارو درود پڑھا کرو کہ یہ پل سرات پر سواری کے کام آ جائے گا جی لگا کر درود پاک پڑے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً ابداً ابدا آئیے پہلے کچھ اشار ہو جائے اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤ ویسے آج مجھے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں آئیے کچھ اشار ہو جائے اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں شاعر کہتا ہے اچھا اشار پر بھی میں توجہ چاہوں گا چونکہ آج مجھے کئی بارگاہوں میں خلاج عقیدت پیش کرنا ہے مجھے منس ہم کو کئی بارگاہوں میں تو اشار بھی میں نے کئی بارگاہوں کے حساب سے ہی چونے اب آپ سمجھیں تو مطلب بڑی اچھی بات ہو جائے گی اللہ کرے کہ سمجھ جائیں کل جہاں میں حبیبِ خدا کون ہے کل جہاں میں حبیبِ خدا کون ہے مصطفیٰ کے سیوہ دوسرا کون ہے مصطفیٰ کے سیوہ دوسرا کون ہے ایک ہے جا اکم میں کتاب مبین تو دوسرا نور وہ بتا کون ہے تو دوسرا نور وہ بتا کون ہے لن ترانی تو موسیٰ کے حق میں کہا لن ترانی تو موسیٰ کے حق میں کہا یہ بتا صاحبِ ماتغا کون ہے یہ بتا صاحبِ ماتغا کون ہے پہلے بھو بکر یارِ نبی بلیقی پہلے بھو بکر یارِ نبی بلیقی دوسرا مصطفیٰ کی دعا کون ہے دوسرا مصطفیٰ کی دعا کون ہے ہے سمجھنا عمر کو تو پہلے سمجھ ہے سمجھنا عمر کو تو پہلے سمجھ لب پہ فاروق کے بولتا کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق بولتا ہے ہے عمر سمجھنا عمر کو تو پہلے یہ سمجھ کہ بولتا فاروق کی زبان پر کون ہے کون ہے زوجِ نورین ان چار میں دو نور والے کون ہے زوجِ نورین ان چار میں وہ اہلِ غنہ اور سخا کون ہے وہ اہلِ غنہ غنہ اور سخا کون ہے موجِ طوفان سمجھ کر ذرا پاس آ توجہ چاہوں گا اس شعر پر موجِ طوفان سمجھ کر ذرا پاس آ پاس آ موجِ طوفان سمجھ کر ذرا پاس آ سوچ لے میرا مشکل کشا کون ہے موجِ طوفان سمجھ کر ذرا پاس آ سوچ لے میرا مشکل کشا کون ہے جب ملک پوچھے جب فرشتے پوچھے ایسر تیرے دین کو جب فرشتے پوچھے ایسر تیرے دین کو بول دینا نبی کے سوا کون ہے تو بول دینا نبی کے سوا کون ہے کل جہاں میں حبیبِ خدا کون ہے مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے جی لگا کر ایک بار اور دنودِ پاک پڑھ لیں اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن احنو عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ دائمًا عبدًا عبدًا حضرات خدبے کے بعد میں نے جو آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے اِنَّت دینَا اِن دَ اللَّهِ لِسْنَا آج اس آیت کے تحت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور ایک آپ کو پروف کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے اہدِ حکومت میں جب اسلام کا دور تھا اسلام کا غلبہ تھا اسلام کے پاس طاقت تھی حکومت تھی اس دور میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ کیا گیا آج میں جہاں تک مجھے وقت نے ساتھ دیا حضور علیہ السلام کے زمانے کی پوری میں داستان آپ کو سناوں گا اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا آپ کے زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک اور بیوار کیا گیا اس کے بعد عدالتِ عمر آئی عمر فاروقِ عظم کا زمانہ آیا عمر فاروقِ عظم کے زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ کسی غیر مسلم سے اگر آپ کا مقالمہ ہو آپ کی باتچیت ہو اور وہ اگر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے تو آپ ان کو یہ بتا سکو کہ ہمارے مذہب کا ہماری اسلام کا اور ہماری اسلام کی حکومت کی تاریخ کا آئینہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لوں ہر دور میں کوئی ایک پروف نہیں کر سکتا کہ چاہے وہ دور ہمارے رسول کا ہو چاہے وہ زمانہ صدیق اکبر کا ہو چاہے وہ زمانہ عمر فاروقِ آزم کا ہو چاہے عثمانِ غنی یا مولاِ کائنات کا ہو کوئی ایک ایسا دور آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کسی غیر مسلم پر ظلم ہوا ہو اور اگر ظلم ہوا بھی ہے تو مسلمانوں نے اس کا بدلہ اس کو نہ دلوایا ہو ایسا آپ پروف کر ہی نہیں سکتے پورے اتحاس اسلامی تاریخ کے اتحاس میں آپ پڑھ لیجئے شاید آپ کو کہیں ایک نختہ رکھنے کی بھی جگہ اسے شاید نہ ملے یہ بتانے کی ضرورت ہے آج آج اورنزیب آلمگیر کی چھبی بڑی خرام کر کے ہمارے نوجمان نصروں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کوئی جا کر پڑھے تو صحیح اتحاس یہ علم باتیں کوئی آنکھ بند کر لے اتحاس کے سامنے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن اتحاس تو پڑھو کہ اولنزیب آلمگیر نے تاریخ میں کیسا اپنا اپنی چھبی چھوڑی ہے اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے میں چیلنج کر سکتا ہوں اور ہم مسلمان چیلنج کر سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کا جو معاملہ انسانی تاریخ کے اندر جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا ہے میں پروف کروں گا واقعات کی روشنی میں آپ کو پروف کروں گا عدل و انصاف مسابات اس کی جو تاریخ اسلامی حکومت نے پیش کی ہے اور جس طرح سے سلوک کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب پروف نہیں کر سکتا اٹھائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سلے نامیں دیکھ لیجئے آپ معاہدے دیکھ لیجئے مواسق دیکھ لیجئے جو مساک ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھئے کبھی یہودیوں سے کبھی حیثائیوں سے نجران والوں سے آپ دیکھئے جو کچھ بھی معاہدے ہوتے تھے لکھائی پڑھائیے وہ اپنے دھرموں پر رہیں گے لوگ آ کر کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہوں گے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان تھا کسی کو دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی وگر مسلمان نہیں ہونا چاہتا اپنا مذہب پالے کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں نجران والوں سے جب معاہدہ ہوا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اس معاہدے کے اندر حضور نے اس اہدنامے کے اندر لکھوایا کہ آج سے نجران والوں کا مال جان عزت عبرو ان کے جانور ان کے مذہبی ٹھکانے ان کے اسطان ان کے عبادتگاہ یہ سب کچھ مسلمانوں اللہ اس کے رسول کے ذمہ داری میں مطلب کوئی زردہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یہ ساری جو میں داستان سنا رہا ہوں اسے یاد کیجئے گا اس کو بار بار پڑھئے گا اور پھر یہی چیز آپ اپنے ان غیر مسلم دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا جو کبھی چل کے کبھی اسلام کے اوپر عملی اٹھاتے ہو یا کبھی اسلام کے کسی حکمرہ کے اوپر عملی اٹھاتے ہو انہیں بتائیے گا کہ اسلام کی تاریخ اور اتحاس کیا ہے آج تاریخ کو مٹھانے کی ساتھ نہیں شکی جا رہی ہے خیبر والوں کا مسئلہ ہوا خیبر میں رہنے والے کون تھے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ کسی کے ساتھ خبردار کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی اور حضور علیہ السلام نے ایک مسئلہ وہاں سنایا تھا اپنے قوم کو اپنے ماننے والوں کو اپنے امتیوں کو میں تمہارے لیے خیبر والوں کے جان مال اور ان کی موشیوں کو تمہارے لیے ناجائز تم نہیں لے سکتے اس کو میں حرام کرتا ہوں تمہارے لیے زبردستی کسی کی جان کسی کے مال پر تم قبضہ نہیں کر سکتے حضرت خالید ابن ولید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں اس وقت ساتھ میں تھا میں نے دیکھا کہ مسلمان جلدی جلدی میں جو ان کے موشی جو جانور بندے ہوئے تھے مسلمانوں نے ان کو بھی ہاک لیا چھوڑ کے خیبر میں جب جنگ ہوئی اور ان کے جو جانور بندے ہوئے تھے مسلمانوں نے جنگی میں ان کو بھی ہاک لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ ان کے بندے ہوئے جانور پر بھی قبضہ کیا ہے مسلمانوں نے اور ان کو بھی ہاک لائے حضور علیہ السلام نے احضان کا حکم دیا نماز کا وقت ہو چکا تھا نمازونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان یہودیوں کے بدے ہوئے جانوروں پر قمزہ کیا ہے میں حکم دیتا ہوں اس کو واپس کیا جائے اور خبردار میں نے ناحق ان کے جانور تمہارے لئے حرام کر دیئے یہ اسلام کا اتحاس کہہ رہا ہے کوئی تو تاریخ بتا ہوا کوئی تو اتحاس بتا ہوا کہ جہاں کسی خیر مسلم کے ساتھ کسی عیسائی کرشن کسی یہودی کے ساتھ یا اس دور کے جو بھی مذہب پالنے والے ہو ان کے ساتھ اسلام کی حکومت کے اندر کوئی ظلم کیا گیا ہو اختدار نہیں تھا اسلام کے پاس طاقت نہیں تھی فوج نہیں تھی غلبہ نہیں تھا سب کچھ تھا اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی ایک ایک واقعہ پروف نہیں کر سکتے آپ کہ کسی خیر مسلم پر ظلم ہوا ہو اور اگر ظلم کیا بھی ہے تو مسلمان حکمرانوں نے اس کا بدلہ اس کو نہ نلائے آؤ قبیلِ تیر ایک خاندان تھا تیر اس کی ایک بچی وہ جب قافلہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلِ تیر کا تو اس کی ایک بچی نوجوان لڑکی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا نوجوان بچی تھی لڑکی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچی وہ لڑکی نوجوان اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے ادھر 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 ممتہ کی ماری کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے کبھی اس کو پوچھتی ہے کبھی اس کو پوچھتی ہے بھاگ دوڑ میں اس ممتہ کی ماری کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے سر کی چادر کہیں گر گئی ہے اب بچے کا درد اور دکھ ایک ماں کے لیے کیسا ہوتا ہے یہ ماں کی ممتہ ہی سمجھ سکتی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے اسی بھاگ دور میں اس کے سر کی چادر گر گئی اس کے سر کی چادر گر گئی اسے احساس نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اس خاتون پر اس نوجوان لڑکی پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر حضور نے اپنی چادر تطہیر جو حضور کے پاس تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دے کر فرمایا ہے کوئی جو اس بچی کے سر کو ڈھانپ دے اللہ قیامت کے دراشت کا سایہ اسے عطا فرمائے گا ہے کوئی جس کو حضور نے چادر دی نا ان کی زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر کی بیٹی ہے کیا نکلا وہ ایک کافر کی بیٹی ہے وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے حضور کے کانوں میں جیسے یہ آواز کنجی ایسا تاریخی جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نفرتوں کی ساری دیواریں توڑ دیں ایسا جملہ میرے آقا نے فرمایا جب وہ صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر کی بیٹی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ کافر کی بیٹی ہے بیٹی تو ہے ساری نفرتوں کی دیواروں کو توڑ دیا میرے آقا نے بیٹی تو ہے اگرچہ کافر کی بیٹی ہے بیٹی تو ہے یہ تصور دیا میرے آقا نے یہ ذہن دیا میرے آقا نے عزت ہر کسی کے لیے ہے اور یہ سبق اور یہ پاٹ صرف اسے پوری دنیا کے اتحاس میں اگر آپ کو کئی نظر آئے گا وہ مذہب اسلام کے اندر نظر آئے گا پڑھئے یار ہم ایسی اندھیرے میں رہ گئے ہیں لوگ ایسے ہی پدرام کر رہے ہیں اسلام اللہ پڑھئے اتحاس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوریں دوریں جو آہد تھا حضور کا جو زمانہ تھا اس میں ایک بھی آپ دیکھیں گے جیسا صلوق آپ کا کسی مسلمان کے ساتھ ہوتا تھا وہی صلوق آپ کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا اچھا یہ یہ سشٹم اور یہ دستور پھر بعد میں بھی چلا حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد یہ دستور اور سشٹم چلی ہے آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا سیم بہی دستور کون صدیق اکبر اللہ اکبر تھوڑی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں گا تاکہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی ہو جائے چونکہ مجھے زمناً سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنی ہے اور پھر مجھے کربلا کی تاستان بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اس لئے میں کوشش یہ کروں گا کون صدیق اکبر اللہ حضرت فتاوہ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ حضرت دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں جملہ سمجھ میں نہیں آیا آپ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں اور پوری کائنات میں شدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں یہ فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ جنت کے وہ جنت کی خوبصورتی اور اس کے جو مقامات ہیں اس کے والے سے حضور گفتگو فرماتے تھے یہ ہے وہ ہے یہ ہے جنت کے اندر یہ محلات ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں آج میں نے جنت کا دروازہ دیکھا آج میں نے جنت کا دروازہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو حضور علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں دیکھ لیتا نہ میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا نہ یعنی ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں آج اتفاق سے آپ کے ساتھ نہیں تھا اور آپ نے جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیا میں رہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر گھبرا نہیں میری امت کا سب سے پہلا بندہ جنت میں جانے والا تو ہی ہوگا یہ شان ہے اللہ پاک نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو دو ذات کو چھنا کس کے لئے حضور علیہ السلام کے لئے دو ذات کو بڑی توجہ چاہوں گا دو ذات کو چھنا ایک ابو بکر صدیق اور ایک تاریخ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ایک سیدنا ابو بکر صدیق اور ایک مولائے کائنات علی شیر خدا اللہ نے چھنا تھا کون سوئے گا بسر بھر علی کون لے جائے گا حفاظت کے ساتھ نبی کو مدینہ ابو بکر اچھا دونوں امین ہیں اللہ کے ہاں دونوں کیا ہے امین مطلب امانت دار جس کو کوئی چیز سوپو تو اس میں خیانت نہ کرے جیسی سوپی ہے ویسی واپس کر دے اب آپ دیکھیں دونوں امین ہیں ابو بکر بھی علی بھی دونوں امین ہیں اللہ کی طرف سے دونوں کو ذمہ داری کیا سوپی یہی ڈیوٹی کیا ملی ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہے جو مصطفی کا امین بنا ایک کو مکہ والوں کی امانت دینی تھی اور ایک امین کو حضور اللہ کی امانت جو حضور ہے اس امانت کو صحیح سلامت مدینہ پہنچانا تھا کتنی بڑی ذات ہوگی دونوں کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری سوپی ایک کو مکہ کی امانتوں کا امین بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنی امانت کا امین بنایا اپنی امانت سے مراد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں نے امانت میں پورے اتر کر اللہ نے جو ذمہ داری سوپی تھی علی سوئے اٹھے امانتیں سوپی ذرہ برابر بھی خیانت نہ کی اور ابو بکر نے بھی ذرہ برابر خیانت نہ کی جا رہے تھے غارے سور کے اندر جب کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے حضور مقابو بکر یہ چلنے کی کوئی عادت یہ چلنے کی کوئی عدا ہے یہ کس طریقے سے چلتے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی اہم ڈیوٹی ملی ہے بڑی ذمہ داری کی یہ ڈیوٹی ملی ہے آگے اس لیے چلتا ہوں خدشہ ہوتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے تیر نہ چلا دے پھر میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کوئی ادھر سے نہ چلائے پیچھے اس لیے آ جاتا ہوں ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے سے نہ چلائے یعنی وہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو نبارے یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی امانت کو یعنی رسول اللہ کو مدینہ پاک صحیح سلامت پہنچا دیا ابو بکر ہے اللہ پاک نے جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرہ کے لیے جن دو ذات کو چھنا اس میں ایک ساتھ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی فضائی میں بہت ساری حدیث ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھیں زندگی پر ان کو اپنے دل میں اس کو بٹھا لے جذب کر لے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے امت پر ابو بکر کا شکر واجب ہے واجب ہے ان سے محبت کرنا واجب ہے بس اسی محبت میں رہے انشاءاللہ بیڑا پار ہے اب میں یہ عرض کر رہا تھا سیدنا سیدی کے اکبر کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ سلوک اسلام کی عدالتوں میں اور اسلامی حکومتوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ سلوک سیدنا سیدی کے اکبر کا زمانہ آیا جب آپ نے ایک فوج کو بھیجا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو خلیفہ امیر المومنین کسی فوج کو بھیجتا تھا تو ان کو بلا کر کچھ وسیعتیں کی جاتی تھی کسی نا صدیق اکبر نے بلایا اور گورنر سے کہا دیکھو تم جا رہے ہو زمین میں فساد مت فیضانا پہلی چیز بگاڑ نہیں اللہ زمین میں فساد کو قطعن پسند نہیں فرماتا ہے خجوروں کے درختوں کو مت کاٹنا جنگ میں جا رہے ہو ہرگز نہیں خجوروں کے درختوں کو مت کاٹنا فلدار درختوں کو بھی مت کاٹنا کسی بھی غیر مسلم کے عبادت خانوں حکومت گرانا نفرتوں کی کیسے دیواروں کو توڑا جا رہا ہے اور آج نفرتوں کی دیواروں کو کیسے بضبوط کیا جاتا ہے زبردستی آپ دیکھیں تھوڑا سا زور کیا مل گیا تھوڑی سی طاقت کیا مل گئی کہ اس طاقت اور زور کے بلبوتے پر آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ہمیشہ کیلئے ہر کمالے راہ زبانست کبھی تو گرنا ہی ہے کسی کو ایک وہ دور بھی میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں اس دور کا کہ سیدنا ستی کے اکبر کے رہے ہیں خبردار کسی بھی گر جا کنیسہ کسی بھی بطخانے کو ہر کس مت گرانا ان کے بوڑھے ان کے بچوں اور ان کی بیوان ان کی عورتوں پر اتھان تلوار مت چلانا یہ سیدنا ستی کے اکبر کے جملے ہیں بھول گئے ہندہ بات میں صرف آپ کے ذہن کو دوڑانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں مذہب اسلام کو اور اسلامی حکومت کو آپ کو سمجھا رہا ہوں جہاں عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی نہیں چھوڑا تھا ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے ان کے بوڑھوں کو ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں پر ہر کس تلوار نہ چلانا ان کی فصلوں کو برباد نہ کرنا یہ سیدنا ستی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملے ہیں اور آپ ہر وہ قاسد اور ہر وہ گورنر جو یا ہر وہ سپس آلار جس کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا یعنی حکم ہوا کرتا تھا اور اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا یا کوئی ایسا قیس کوئی ایسا معاملہ پیش آتا سامنے کہ جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ان سے باز پرسیس ہوتی ان کو سزا تک دی جاتی تھی ہر دور میں آپ ہی دیکھیں گے سیدنا ستی کے اکبر کے زمانے کے باب آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق عظم کا زمانہ یہ وہ دور تھا عمر فاروق عظم کا زمانہ کہ اسلامی حکومت کے اندر ایک امتیازی شان رکھتا ہے عمر فاروق عظم کا زمانہ ہاں اور ایسا زمانہ تھا ایسی حکومت کی اپنے تو اپنے خیر مسلم لوگوں نے بھی جس حکومت کی تعریف کی ہے وہ حکومت ہے حضرت عمر فاروق عظم کے زمانے کی غیر مسلموں نے بھی تعریف کی ہاں کہنے والوں نے کہا اگر دس سال اور بھی رک جاتے ہیں حضرت عمر فاروق عظم دس سال چھ مہینے پانچ مہینے کچھ دن آپ نے خلافت کے فرائض انجام دی ہے کہاں دس سال اور کر جاتے تو پھری دنیا میں اسلامی اسلام نظر آتا ہے ایسی حکومت انجام دی ہے ایسی کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں کسی کے لیے حضرت عمر فاروق عظم کا وہ دور میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ واقعات ان کے دور کے سناؤں گا آپ حیرت میں ہو جائیں گے کہ جہاں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا جہاں کسی طرح کی کوئی نفرتیں نہیں تھی جہاں کسی طرح کی کوئی دشمنیاں نہیں تھی اپنا آیا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تھا کوئی خیر کا مقدم آیا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تھا حتیٰ کی خیر مسلموں کے لیے کبھی کبھار گورنلوں کو بھی کٹ گرے میں کھڑا کیا گیا ہے یہ مذہب اسلام ہے یہ مذہب اسلام ہے عمر فاروق عظم دور وہ تھا آپ کا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک بڑا مشہور مستشریقین کا ایک معارلخ ہے لکھاک وہ اتحاس جب لکھتا ہے تو اس نے لکھا کہ عرب میں جو عیسائی تھے نا عرب کے عیسائی ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم مسلمان حکومت میں اپنی حکومت سے زیادہ سپریٹ ہیں وہ لوگ اپنا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم جتنا اپنے آپ کو مسلمانی حکومت کے اندر سیکیور سمجھتے ہیں محفوظ سمجھتے ہیں اتنا اپنے حاکیموں کے اندر ہم اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتے ہیں ہماری جان ہماری عزت ہماری عبر ہماری عورتیں ہمارے سب کچھ جو حفاظت ہے وہ ہم کو مذہب اسلام میں نظر آتی ہے اتنی اپنے لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی ہمارے بادشاہوں کے اندر ہم پسند یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت کے اندر رہے ہیں یہ عیسائی عرب یہ یہ لوگ اپنا تاثر پیش کرتے تھے عیسائی عرب عرب کے جو عیسائی تھے اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اسلام ایک حکومت کتنی بہترین انداز سے مسلمان کرتے تھے اور خاص کر خلفائی راشدین کتنی بہترین انداز سے امیر المومنین کے جو فرائض ہوتے ہیں وہاں پڑجاب دیتے تھے کہ غیر مسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ یار ہم ان کی حکومت میں رہے کیونکہ جتنا سیکیور اور جتنا محفوظ ہم ان کی حکومت میں ہیں کسی اور کی حکومت میں نہیں ہو سکتے ہیں حق تو یہ ہے کہ جب آپ نے امیر العمہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو جب گورنر بنا کر بھیجا آپ نے گورنر بنا کر بھیجا شام کی طرف تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو بلایا اور کہا میں تم کو گورنر بنا کر بھیجتا ہوں لیکن خبردار ان لوگوں کے مال کو جبرن مت حاصل کرنا ان کے عزت اور عبرو کی حفاظت تمہارے حق میں ہوگی وہاں کے مسلمانوں کو تمہیں سمجھانا ہے کہ زبردستی کر کے کسی خیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی میں ہرگز یہ قبول نہیں کروں گا میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی مسلمان کسی خیر مسلمان کو تقلیف پہنچائے یا ان کو ضرر دے ہرگز حانہ کے مسلمانوں کا غلبہ تھا حانہ کے ان کی حکومت تھی حانہ کے ان کے پاس پاور تھا حانہ کے ان کے پاس فوج تھی حانہ کے گورنر گورنر کا مطلب کیا ہوتا ہے سی ایم سی ایم حالانکہ گورنر ان کا تھا فوج ان کی تھی حکومت ان کی تھی دب دبا ان کا تھا لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومنی کی طرف سے جو لیٹر جاتا تھا اس میں یہی بات ہوا کرتی تھی خبردار کوئی مسلمان کسی خیر مسلم کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے نہ ان کے جان مال کی کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ ان کے کسی گرجہ بھر کو نفصان دے سکتا ہے نہ کوئی ان کے عبادت خانوں پر حملہ کر سکتا ہے نہ اس کو توڑ سکتا ہے پر جبرن قبضہ کر سکتا ہے یہ ساری چیزوں سے میں منع کرتا ہوں حضرت عمر فاروق عاظم کے جملے تھے اتحاس کے پرنوں پر حضرت عمر فاروق عاظم کا یہ جملہ بھی لکھا ہے ہاں جب بیت المقدس فتح ہوا نا تو اس وقت وہاں عیسائیوں کے حکومت تھے کم کی؟ عیسائیوں کی جب وہاں ان لوگوں نے چابیان سوف دی حضرت عمر فاروق عاظم کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق عاظم نے ان کے سامنے ایک مہائدہ لکھا ایک اہد نامہ لکھا اس اہد نامہ میں جانتے کیا ہے آپ لوگوں کو اگر یونانیوں کے ساتھ جانا ہے آپ جا سکتے ہیں اپنے جان اور مال کو بچا کر آپ کو جانا آپ جا سکتے ہیں آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی کسی پر مذہب بدلنے کے لئے کوئی زبردستی نہیں ہوگی کہ کھمبوں سے بان کر نارے لگوائے جائے موبلیچن کیا جائے ایک بھی واقعہ اسلام کے اتحاس میں اسلام کی حکومت کے اتحاس میں ایک بھی واقعہ موبلیچن کا آپ نہیں دکھا سکتے وہ تو بہت دور سنیرا تھا وہ دور تو وہ زمانہ تو آج کے دور میں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا ہے ہمارے اسلام کے اتحاس میں آج کے دور میں بھی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ کسی نے موبلیچن کا کوئی ایسا واقعہ کیا ہو یا زبردستی کسی سے اللہ 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 اکبر کے نعرے لگوائے ہو ہے کوئی یہ نفرتوں کی بات نہیں کرتے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اسلام کیا ہے امن و شانتی پیس فل اگر کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے دین اسلام ہے پیس فل امن و شانتی کا گہمارا امن و شانتی والا کوئی مذہب ہے مذہب اسلام ہے آپ نے اہد لکھاوایا فتبت المقدس کے فتح ہونے کے وقت تمہارے تم اگر چلے بھی جاؤگے تو تمہارے گرجاؤں کو نقصانی پہنچائے جائے گا یدرت عمر لکھ رہے ہیں تم اگر یہاں سے چھوڑ کے چلے بھی جاؤگے تمہارے عبادت خانوں کو تمہارے کنیساؤں کو تمہارے گرجاؤں کو کوئی تکلیف نہیں دی جائیں اس کی ذمہ داری ہم تمہیں دیتے ہیں بس ہماری ایک بھی شرط ہے آپ جو ٹیکس مسلمان کو حکومت کو بھرو گے وہ آپ کو بھرنا ہے آپ ہماری سیکیورٹی میں رہ رہے ہیں ہماری حفاظت میں رہے ہیں آپ کو جو ٹیکس ہے وہ تو ہم بھی دیتے ہیں نا ہاں آپ بشٹین سے لے کر اپنے گھر پر آئیے ایک ایک قدم پر آپ کا ایک ایک ٹیکس لگتا ہے جو آپ چلتے ہیں گاڑی میں بیٹو ٹیکس موبائل خریدنے کے لئے جاؤ ٹیکس سبزی خریدنے جاؤ ٹیکس دودھ خریدنے جاؤ ٹیکس یہاں تک کے ایک ماچس کی تینی بھی خریدنے کے لئے اگر آپ جاتے ہیں تو بھی آپ کو ٹیکس پہ کرنا پڑتا ہے جب اتنا ٹیکس سے وصولی ہو رہی ہے تو سیکیورٹی کیوں نہیں ہے حفاظت کیوں نہیں ہے اب پڑے ہیں حضرت عمر کے اتحاس کو کاٹ ٹیکس آپ کو بھرنا پڑے گا حضرت عمر فرم کی اعظم نے فرمائے ہماری دوسری کوئی بھی ریکوائرمنٹ آپ سے نہیں ہے کوئی بھی تقاضی آپ سے نہیں ہے آپ کے کسی مال کو نقصانی پہنچا جائے گا لیکن ایک ایک ہی شرط ہے آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا اور وہ ٹیکس بھی اگر حضرت عمر نے لیا ہے تو آپ آگے بھی پڑیے حضرت عمر کا اتحاس کہ جن لوگوں نے ٹیکس بھرا تھا جب وہ بوڑے ہوئے نا حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ جا رہے تھے مدینہ کے کسی گلی سے ایک غیر مسلم کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا غیر مسلم مسلمان نہیں ہیں بھیک مانگ رہا تھا آپ نے کہا بھیک کیوں مانگ رہا کہا حالت بہت دو چار ہے اور کچھ ہے نہیں تو کیا کروں گا بھیک ہی مانگو گا نا آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے کہا یار مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے تیری جوانی میں تو تُس سے ٹیکس وصل کیا اور میں تجھے بڑھا پہ میں ایسے بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دیا چلو میرے ساتھ بیت المال میں لائے اور اس کو مال دیا اور پھر ہمیشہ کے لئے جب تک وہ جیتا رہا اس کو بیت المال سے خرچا اس کا دیتے رہے کہا تُس سے جوانی میں وصل کیا اور تجھے بڑھا پہ میں ہم کھلائیں گے یہ دور ہے اسلامی دور یہ دور ہے مسلمانوں کی حکومت کا دور جنہوں نے اگر ٹیکس کے وصلے بھی کی ہے تو پینشن بھی دیا ہے ان بڑھوں کو جو کھما نہیں سکتے تھے ان صحیف عورتوں کو جن کے پاس کوئی سرمایہ رہی تھا عامق کا ذریعہ نہیں تھا اسلامی حکومتوں نے بیت المال سے ان کا خرچہ بھی دیا ہے ان کی موت تک یہ مذہب اسلام ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو مذہب اسلام کی اتحاس میں آپ کو نظر آئے گی ایسے اتحاس کو نہیں چھوٹ لیا جا سکتا ہے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ اللہ اکبر جس نے پوری دنیا میں کوراں مچا دیا تھا ہاں یارو فرانس کا جو انقلاب ہوا تھا اس واقعے کی وجہ سے اور فرانس کے اندر اور یونانس کے اندر جو تبدیلی آئی تھی وہ اس واقعے کی وجہ سے کونسا واقعہ ہے سنیں دل کے کانوں سے سنیں حضرت عمر بن عاز کو حضرت عمر فاروق عظم نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا وہاں سال گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا گھوڑوں کا کمپیٹیشن مقابلہ ہوتا تھا ان کے زمانے میں بھی مقابلہ ہوا حضرت عمر بن عاز کے زمانے میں حضرت عمر بن عاز کا ایک لڑکا تھا نوجوان جس نے مقابلے میں حصہ لیا گورنر کا بیٹا سی ایم کا بیٹا چیف منشٹر کا بیٹا وہ حصہ لے رہا ہے دوسرے لوگ بھی یہ اتفاق دیکھی جب مقابلہ ہوا نا تو سی ایم کا بیٹا ہار گیا گورنر کا بیٹا ہار گیا اور ایک مصری نوجوان غیر مصری مصر سے آگے نکل گیا جیت گیا مقابلے کے اندر فش رینگ پر آیا اچھے نمبر پر پاس ہو گیا اب جب یہ گورنر کا بیٹا ہارا حضرت عمر بن عاز کا تو اس کو بہت اکورڈ لگا کیار یہ کیا میرے سامنے ایک مصری یہ چیچا ہے میں ہار جاؤ اس کو ہار حضم نہ ہوئی جانتے ہو کیا کیا اس نے پرسر بازار سب کے سامنے کوڑا لیا اور اس مصری غیر مسلم نوجوان کو بہت مارا گورنر کے بیٹے میں آج کچھ لوگ عہدوں کا غیر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا اسی یوز بھی کرتے ہیں نا میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بھائی ہوں میں اس کا باپ ہوں اسلام کا اتحاس پڑھئی ہے کیا کہا بہت تمہارا غیر مسلم مصری نوجوان کو کس نے گورنر عمر بن عاز مشہور صحابی ہے یہ بہت بڑے جنرل مطلب سپے سالار بھی رہے چکے ہیں حضرت عمر بن عاز بہت مائنٹیڈ صحابی کا نام ہے حضرت عمر بن عاز گورنر تھے ان کے بیٹے نے یہ گورنٹی کی ایک مصری نوجوان کو اس لیے مارا کہ وہ مقابلے میں مجھ سے آگی کیوں نکل گیا اب یہ بشارہ کیا کرتا اس کو پتا چلا کہ مدینہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ہاں اور وہاں ان کا ایک حاکم ہے امیر ہے جس کے یہاں نائم صافی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو عدل سے مشہور ہے جن کا زمانہ اور عدل کا اتنا بڑا شہرہ ہے کہ شیر اور بکری ایک پندھ گھڑ پر پانی پیتے ہیں اس کو پتا چلا چلتے چلتے سفرتے کرتے کرتے کہاں مصر سے کئی دن کے بعد مدینہ پہنچا اپنی داستان سنانے کے لیے اپنے دکھ بھری داستان حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا سیدھا ڈائرک پہنچا کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں کوئی کوئی چھکی دار نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑے کہاں جا رہے ہیں کوئی کوئی آپ کو لادمک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی سے آپ کو لنک لگانے کی ضرورت نہیں ہے یارو یہ وہ آستانہ تھا رات کے دو بجے ہے تب بھی کھلا ہے رات کے تین بجے تب بھی کھلا ہے صبح ہے تب بھی کھلا ہے دوپیرے تب بھی کھلا ہے سنیچر ہے تب بھی کھلا ہے اتوار ہے تب بھی کھلا ہے جب پیا ہو تمہارے لیے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے یہ حاکم ہوتے تھے اسلامی حکومتوں کے اندر اور مسلمانوں کے حاکم حضرت عمر فاروق عظم کے دربار میں پہنچا آپ نے کہا کیا بات ہے کس لیے آیا ہو کاؤزر مصر سے آیا ہو اس کے چہرے کے پر آثار دکھائی دے رہتے کہ بڑا لمبا سفر ہے آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا آپ نے کہا پہلے اس کی مہمان نوازی کی جائے اس کے بعد آپ نے فرمایا اب بول تیری داستان کیا ہے اور تُو چہرے سے لگتا ہے کہ بڑا دکھی ہے کیا دکھ لے کر آیا ہو عرض کرتا ہے حضور پوری عبیتی اس نے سنائے میرے ساتھ احساسا ظلم ہوا ہے میں جیت گیا گھور سواری کے اندر مقابلے میں میرا پہلا نمبر آیا مجھے عمر ابن عاز کے بیٹے نے بڑی سخت سزا دی اور لوگوں کے سامنے حجوم کے اندر مجھے پوڑے برسائے حضور وہی دکھ بری داستان لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں انصاف کیجئے انصاف عمر کے جلال کو کون نہیں جانتا تھا جلال میں اسی وقت اس مصری کے سامنے اپنے قاسد کو بلایا اور یہ خط لکھ کر کہا اس میں خط لکھا عمر ابن عاز سے کہا کہ جیسے گی میرا لیٹر تم تک پہنچے اسی وقت اسی عام اسی گھڑی اپنے بیٹے کو لے کر میری بارگاہ میں پہنچو اسی گھڑی غیر مسلم شکایت کر رہا ہے حکم جا رہا ہے کہا اسی وقت پہنچو حضرت عمر ابن عاز نے جیسے حضرت عمر کا خط دیکھا نا ہاں کیونکہ عمر کے دررے سے سمین کام جاتی عمر ابن عاز کو میں ہاں میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ راستے پر چلتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر راستے بدل جاتے ہیں یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک روپ تھا ایک پاور تھا حضرت عمر کے پاس اور یہ ساری چیزیں کیا تھی جانتے ہو یہ ان کی حقانیت تھی حقانیت ایک حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے وہ جب تک قلعہ رہے گا نا اسلام کے اندر کوئی فتنے نہیں آسکتے حضرت حضیفہ ابن عمان کہتے ہیں رازدار مصطفیٰ حضیفہ ابن عمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام کے اندر ایک مضبوط قلعہ ہے جب تک وہ رہے گا اسلام کے اندر فتنے نہیں آسکتے ہیں حضی فائد نے امان پوچھتے یا رسول اللہ وہ قلعہ ہے کون میرے آقا فرماتے ہو عمر فاروق آزم کا قلعہ جب تک رہے گا فتنے آئیں گے نہیں اور آپ تاریخ پڑھئے کسی فتنے کو سر اٹھانے کی مجالی دیتی عمر کے زمانے میں ارے یار شراب دودھ میں بدل جاتی تھی اب وہ کیسا دور رہا ہوگا دیکھنے والوں نے محسوس کیا ہوگا کیا روب کیا دب دبا کہ شیشے میں شراب ہے یہ اور بات تھی کہ توبہ کی توفیق اور اس کی برکت سے شراب دودھ میں بدل گئی لیکن عمر کے روب کو بھی تو ماننا ہوگا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی لیٹر عمر ابن عاز کے پاس پہنچتا ہے عمر ابن عاز کام چاہتی یا اللہ میرے بیٹے سے کیا کتائی ہوگئی پکڑ کے سیدھے آتے ہیں حضرت عمر فاروق آزم کی بارگاہ میں مدینہ جیسے ہی سامنے کہاو مصری کہاں بلاو اس کو حضرت عمر نے بلایا حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کہا یہ کوڑا پکڑا یہ کوڑا لے اور کوڑا لینے کے بعد آپ نے فرمایا جیسے اس نے تجھے مارا ہے جیسے میرے نظروں کے سامنے تو اس کو مارنا شروع کر جیسے اس نے تجھے مارا ہے جیسے تو اس کو مار اس نے مارنا شروع کیا اتحاس پڑھ رہا ہوں میں اس نے مارنا شروع کیا عدالت عمر کے اندر کی بات ہے سامنے باپ کھڑا ہے کون سی ایم گورنر کوئی لاغ وقت نہیں کوئی سفارش نہیں کوئی رشوت نہیں کہ حضور اتنے لے لو معاف کر دو نام نہ جائے گا عزت شورت سب کچھ چلی جائے گی حضور یہ لے لو بیٹا میرا یہ کوئی شورت رشوت نہیں کوئی لاغ وقت نہیں کوئی لنک نہیں حضرت عمر کے سامنے مارا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق عاظم نے جب اس نے مار لیا نے تھک کہا اور مار پھر اس نے مارنا شروع کیا پھر تھا کہا اور مار کہا حضور جتنا اس نے مجھے مارا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے مار چکا ہوں اب میں مطمئن ہوں کہ آپ نے مجھے انصاف دلا دیا اللہ اکبر اس کے بعد حضرت عمر فاروق عاظم نے ایک روایت میں یہ بھی ہے اس کے باپ کو بلایا حضرت عمر کو اور کھڑا کیا اور اس مصری نوجمان غیر مسلم سے کہتے ہیں اب اس کے باپ کو مار رہا اللہ اکبر یعنی سی ایم کو مار رہا اتحاس میں لکھا ہے یہ کہا اس گورنر کو مار حضور اس کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کیا ہے وہ غیر مسلم کہتا ہے باپ نے تو کچھ نہیں کیا ان کے کیا ملتی ہے کہا ان کے ہوتے ہوئے یہ گناہ ہوا کیوں ان کے اندر ہی میں تو ہوا ہے نا ان کے سسلی کی وجہ سے ان کے نرمی کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا ورنہ ان کے ہوتے ہوئے ہوا کیوں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا روایت میں یہ ہے کہ یا تو اس نے معاف کر دیا یا ایک کوڑا حضرت عمر نے عمر ابن آس کو لگ بایا کہا ان کی یہ غلطی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا کیوں اب اس کے بعد جانتے ہیں عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا وہی جملے کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ایک جملے نے اتحاس رشد دیا یارو کہ انقلاب میں ایسا فرانس میں ایسا انقلاب آیا اس ایک جملے کی وجہ سے اور یونیانیوں کے اندر ایک تبدیلی چھا گئی اس ایک جملے کی وجہ سے مسلمان ہو کر اسلام کے دامن میں آگئے تھے وہ ایک جملہ کہتا جانتے ہو حضرت عمر ابن آس کے لڑکے کو مانگ لیا پھر حضرت عمر کو سامنے کھڑا کیا گورنر کو عمر فاروق عظم نقی عدالت میں اور کھڑا کرنے کے بعد وہ جملہ کہا تھا تاریخی جملہ کہا تھا کہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تم نے ان کو غلام کب سے سمجھ لیا یہ جملہ جو حضرت عمر نے کہا تھا ان کی ماں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا یہ تم نے غلام کب سے ان کو بنا لیا ہے وہ جملے کا اتنا اثر ہوا تھا یارو کہ میں آپ کو بتاؤں جرمن کے ایک پارسی لڑکی نے اس جملے سے متاثر ہو کر اور اس واقعے سے متاثر ہو کر اس نے ایک انٹرنیشنل لائبرری بنائی انٹرنیشنل لائبرری جس میں سات ہزار کتابیں اس نے جمع کی جرمن کے اس پارسی لڑکی نے سات ہزار کتابیں اور اس کے بعد اس نے ایک کانفرنس سجائی سیمینار ایک کانفرنس بلوائی جس میں ایک ہزار دانشوروں کو اس نے انوائٹ کیا وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد جب مقالے پڑھے جانے لگے تو آخری ججمنٹ والا جو مقالہ تھا اس میں لوگوں نے یہ پڑھا میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی نہیں اس میں جو آخری مقالہ پڑھا گیا اس میں یہ پڑھا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردہ اگر کوئی ہے عمر فاروقی آزم ہے یہ دور ہے دوری ازناوں کا ایک ایک واقعہ آپ نے ہی پروف کر سکتے ایک واقعہ حضرت عمر فاروقی آزم کے زمانے ہی کی بات ہے کہ جب شام پر مسلمانوں کا قبضہ بڑھتے چلا گیا شام پر تو ادھر ہرق البادشاہ کو کسی نے چابی چڑھائے کہ بھائی مسلمان بڑھتی چلے جا رہے ہیں تجھے اب حملہ کرنا چاہیے ہمس والوں کی جذبہ دلانے کی وجہ سے ہرق البادشاہ کی فوج لے کر کھڑا ہوا ہمس اس وقت مسلمانوں کے انڈر میں تھا اور جہاں مسلمان جس شہر پر جس ملک پر فتح پاتے تھے جہاں قبضہ پاتے تھے وہاں کے لوگوں کو عام اعلان ہوتا تھا آپ کو اسلام مذہب قبول کرنا ہے ایز یو لائک آپ کی مرضی کوئی زبردستی نہیں ہے مذہب کے مارے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی اگر آپ اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہتے ہو آپ اپنی عبادتیں کرنا چاہتے ہو اپنے گرجہ میں جا کر اپنے معبودوں کو پوچھنا چاہتے ہو اسلام کی طرف سے کوئی آپ کے لئے پابندی نہیں ہوگی یہ مذہب اسلام ہے لیکن ہاں ہمارے انڈر میں آپ کو رہنا ہے آپ کو ٹیکس بھانا پڑے گا اور وہ ٹیکس بھی ہم آپ سے کس لیے لیں گے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ کے چاند آپ کی عزت آپ کی عابرو آپ کا مال آپ کے جو کچھ بھی ہے آپ کے یہ جو اسطان ہے جو مذہبی اسطان ہے جو جگہیں عبادت خانے اس کی ہم حفاظت کریں گے اس لیے آپ سے ٹیکس وصول کریں گے بس اتنی ہی ریکوائرمنٹ ان لوگوں کے پاس اسلام لیتا تھا تو ہمس میں اسلامی خبزہ تھا اب جب ہمس والوں نے حرق البادشاہ اس بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے اس کے پاس حد بھی بیجا تھا اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت عباس وہاں پہنچے تھے تو حضرت صفیان جب وہاں پہنچے تھے تجارتی قافلہ لے کر تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا حضور کا سارا بائیو ڈیٹا حضرت صفیان سے معلوم بھی کیا تھا اور پھر اس نے یہ بتا بھی دیا تھا کہ اگر مجھے اپنی قوم کا یہ حکومت جانے کا اگر خدشہ نہ ہوتا اور میری قوم کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کر ان کا پانی پیتا یہ حرق البادشاہ نصیب میں امام نہیں تھا ہمس والوں نے تیاریا کی کہ بھائی اسلامی سرحدیں بڑھ رہی ہیں ان کو پریک لگانے کی ضرورت ہے ادھر سے حرق البادشاہ اپنی فوج لے کر کھڑا ہوا کہ چلو اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت کو پسپا کیا جائے ان پر اٹیک کیا جائے یارو مسلمانوں کو جب لگا کہ یہاں یہ بڑی فوج لے کر آ رہا ہے ان پر حملہ کرے گا چانتے ہو مسلمانوں نے کیا کیا ہمس والوں سے جو بھی ٹیکس وصول کیا تھا نا گورنر نے اعلان کر دیا جو سپے سالہ تھے جو چیف کمانڈر تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنا ان لوگوں سے ٹیکس لیا گیا ہے گاؤں والوں سے ہمس والوں سے وہ سارا ٹیکس واپس کر دیا جائے اب یہ ٹیکس جیسے واپس کیا نا جیسے ٹیکس واپس کیا نا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے گاؤں والوں کی کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے تھے یہ تو ہمارے دوست نکلے مسلمانوں کا جب یہ روئیہ دیکھا نا مسلمانوں نے کیا کیا ہم جانتے ٹیکس دیتے ہوئے کہا کہ جب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو تم سے ٹیکس کیسے لے اب تمہاری حفاظت تمہارے حوالے یہ جو کچھ بھی ہم نے تم سے ٹیکس لیا تھا ہم تم کو واپس کر رہے ہیں جب یہ مسلمانوں کی یہ جب روئیہ ان لوگوں نے دیکھا نا تو وہ حیرت میں پڑ گئے یہاں تک کہ ان رومیوں نے اور ہمس میں رہنے والوں نے عیسائیوں نے یہاں تک کی قسمیں کھا لی یہودیوں نے کہ ہم توریت کی قسم کھاتے ہیں ہم مرتے دم تک تمہارا ساتھ دیں گے کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جو ٹیکس تم نے ہم سے حصول کیا تھا تم نے واپس کر دیا اگر یہ ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں تو جو ہے وہ بھی لے لیتے واپس کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا تم اتنے دلدار ہو تم اتنے وفادار ہو تم سے غداری کر کے ہم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم تمہیں آج سپورٹ دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جسم کے آخری خون تک ہمارا تمہارا ساتھ رہے گا یہ کردار مسلمانوں کا دیکھ کر غیر مسلموں نے اپنے سارے معاملات پلٹ دیئے تھے کہ یار یہ مسلمان حکومت تو ہمارے لیے اچھی ہے یہ اتحاس تھا کس کا اسلام کے حکمرانوں کا مذہب اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر حکومت کرنے والے بادشاہ تو نہیں خلیفہ امیر المومنین کا کہ آپ ایک ایک اتحاس اتھا کر پڑے چاہے وہ حضور علی السلام کا زمانہ ہو سیدنا سدی کے اکبر کا زمانہ ہو یا عمر فاروق عاظم کا زمانہ ہو عثمانِ ذنو رہن یا پھر مولاِ کائنات ان لوگوں کا زمانہ ہو ہم نے پڑا ہے اس کے بعد بھی جو عموی خلیفہ گزرے ہیں جو عباسی خلیفہ گزرے ہیں جو بادشاہ گزرے ہیں آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی یہ معاملہ سب کے سب ایسا ہی رہا کہ کسی کا زبردستی ایک بالشت کے برابر بھی حق نہیں چھلا گیا تھا ایک بال کے برابر بھی میں نے پڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عمر بھی خلیفہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے زمانے میں ولید بن عبدالملک نے کیا کیا عیسائیوں کا ایک گرجہ زبردستی توڑ کر اس کو ایک مسلمانوں کی مسجد میں شامل کر لیا مسلمانوں کی مسجد میں آج بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہمیں نشانہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہاں مسجد تھی نہیں زبردستی مسجد بنائے گئی ہے یارو کسی بھی جگہ پر زبردستی مسجد بنانے کا آپ ہمارے علماء کرام اور مفتیانے کرام سے مسئلہ پوچھیں کیا وہ مسجد ہوتی ہے کیا وہ مسجد مسجد کہلانے کے لائے حقدار ہے کوئی مسلمان کبھی اس لیے یہ کوشش بھی نہ کرے کبھی کہ کسی ایسی جگہ آپ مسجد بنائیں کہ جو ظلمن لی گئی ہو زبردستی اس پر قفضہ کیا گیا ہو یا مالک کی اجازت نہ ہو یا کسی اور کا قفضہ ہو اور آپ کو مفت میں مل گئی آپ بنانا شروع کر دیئے کیونکہ اس میں مسجد کی بے حرمتی ہے ہمارا مذہب اتنا ایکٹیو ہے اس معاملے میں کہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب مسلمہ ولید بن ملک عبد الملک نے زبردستی سائیوں سے جب مسجد کا ان کے گرجہ کا ایک حصہ زبردستی چھین لیا اور اس کو مسجد میں شامل کر لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب یہ شکایت آئی ان کا زمان آیا عمر بن عبدالعزیز کا امی خلیفہ تھے زمان آیا لوگ آئے عیسائی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے آپ نے تحقیق کی تو بروف ہوا کہ ہاں عبدالولید بن عبدالملک نے زبردستی ان کا گرجہ توڑ کر اس حصے کو اس چھوٹی سی زمین کو مسجد میں شامل کیا ہے آپ نے کہا مسجد کے اتنے حصے کو توڑا جائے اور اسی وقت تو ان کی جگہ کو ان کے قبضے میں دیا جائے یہ مزہد اسی پورا اتحاس آپ پڑھیں گے پورا اتحاس حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے کو آپ پڑھیں گے اور بن خصوص اگر آپ دیکھیں گے اس میں سیدنا عمر فاروق عاظم کا زمانہ جو تھا اللہ اکبر وہ زمانہ ہم نے پڑھا ہے کہ یارو کسی خیر مسلم کو اگر بھیک مانگتے دیکھتے تھے اس کو لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد بیت المال سے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کتنی ایسی خیر مسلم عورتیں تھی بوڑیاں کتنی ایسی خیر مسلم بوڑیاں عورتیں تھی کہ جن کا وظیفہ جن کا ماہانہ خرچہ بیت المسلمانوں کے بیت المال سے جاتا تھا کہ انہوں نے جوانی میں ٹیک سے بڑھا ہے اب ہم ان کا ان کے بڑھاپے میں اب ان کا خرچہ ہم نبھائیں گے ہم ادا کریں گے یہ مذہب اسلام ہے اور یہ اسلامی حکومت ہے اسے اسلام نہیں فیلا ہے ایسی لوگ متاثر نہیں ہوئے بس یہ عدل و انصاف اور مسابات کا یہ جو سبق مذہب اسلام نے دیا ہے کاش کہ آج کی حکومتیں اگر سمجھ جائے نا اور ہم یہ چیلنج کریں گے کہ آج کے زمانے میں اگر عمر فاروق عظم ہی کی حکومت کو اگر پڑھ لیا جائے نا تو شاید ان کو حکومت کرنے کا صلیقہ آ جائے گا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے عدل و انصاف کیسے کیا جاتا ہے یارو جب وہ عدل کرتے تھے تو اللہ پاک ان کو ان کی حکومتوں میں ایسی برکت دیتا تھا اور اللہ ان کو قدرتی ایسی طاقت دیتا تھا کہ جب زمین کسی کا تیر نگل لیتی تھی وہ زمین کو تباہ کر اس کا تیر اندر سے واپس نکل دیا کرتے تھے جب مدینہ کے اندر سلزلہ آتا تھا تو یہی عمر ہے کہ پہلے سلزلے کو دیکھتے تھے اس کے بعد زمین پر کوڑا مار کر کہتے تھے اے مدینہ کی زمین بتا کیا عمر نے تجھ پر ظلم کیا ہے جو تھر تھر کامتی ہے عمر کے اس ضررے سے زمین بھی خاموش ہو جایا کرتی تھا یہ دور تھا اسلامی کی تحاس کا یہ یہ جو دور ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا یارو ایک بنو ایک بنو نیک بنو سمجھو اسلام نے کس انداز سے اپنے حکومت کو کی ہے اور مذہب اسلام تعلیم کیا دیتا ہے مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے نفرتیں تو دوسرے لوگوں نے آج فیلائی ہے ورنہ سچا مسلمان جو ہوگا وہ آج بھی امن و شانتی کا گہوارہ لیے بیٹھا ہوگا اور اس کے دن میں آج بھی امن و شانتی ہوگی کیونکہ وہ امن والے مذہب کو مانتا ہے وہ شانتی والے مذہب کو مانتا ہے وہ رسول اللہ امن فیلانے والے رسول اللہ کا ماننے اور چاہنے والا ہے اگر سچا مسلمان ہے اس میں نفرتیں نہیں ہوگی نفرتیں تو اور لوگوں نے کہو لیے کوشش کریں سمجھے ہاں اور یہ تاریخ یار یہ مختصر سی تاریخ تھی جو میں آپ کے سامنے پیش گئی ایسے سیکر و واقعات آپ کو ملیں گے مدینہ پاکی اتحاس میں مقتل مکرمہ کی اتحاس میں یا پھر جہاں کئی بھی کربہ اکوفہ ہو یا پھر وہاں سے پھر ملک شان ہو کئی بھی آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خیر مسلموں کے ساتھ اس زمانے میں کیا سلوک اور کیا رویہ کیا جاتا تھا مسلمانوں کی طرف سے جتنا حق ایک مسلمان کو دیا جاتا تھا حفاظت کے معاملے میں خیر مسلمی اسے پیچھے نہیں ہوا کرتا تھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلان غیر مسلم کو مسلمان حکومت میں رہنے کی وجہ سے یہ تقلیف پہنچی تھی یہ الگ بات ہے کہ کوئی اتحاسی پلٹ دیں یا اتحاسی کو غلط پروف کریں تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے ورنہ یہ بین آپ کے سامنے ایک ایک تصویر رکھی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے مذہب اسلام کا تصور کیا ہے مذہب اسلام نے حکومت کا جو شیڈیول بنایا جو نظام بنایا وہ نظام کیا ہے اور کس انداز سے اس نے حکومتیں کیے اپنے ہو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ غیر ہے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ اور پھر خود وہ جو حکومت کرتے تھے وہ حکومت کر کے سب کچھ اپنا نہیں سمجھتے تھے کرسی پر بیٹھتے تھے حضرت عمر کو جب خلافت ملی نہ تو مینبر پر بیٹھ کر رونے لگے حضرت عمر اج کرسیاں ملتی ہیں تو پٹاخوں کی بھرمار ہو جاتی ہے کہ شاید اس گلی کے رہنے والے کوئی دو منٹ شانتی سے بیٹھ سکیں اتنے پٹھا کے لوگ جشن ہوتا ہے کہ بھائے کرسی ملی ہے نا اور کیسے کیسے اعتبار سے لوگ جشن کرتے کرسی ملی کرسی ملنے کے بعد عمر فاروق اعظم رو رہے تھے کرسی ملنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رو رہے تھے ایسا اتحاس تو کوئی پیش ہی نہیں ایسا نمونہ کوئی تاریخ میں نہیں رہا کر دکھا سکتا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے تھے کچھ لکھ رہے تھے چراغ جل رہا تھا لکھ رہے تھے چراغ جل رہا تھا کوئی آدمی آیا بات جد کرنے کے لئے حضرت آپ سے کچھ بات کرنی ہے پرشنلی آپ نے کہا رکھو چراغ بجایا چراغ بجایا اور کہا بات کرو کہا حضرت اندھیرہ کر کے بات کریں گے جلنے دینا چاہیے تھا چراغ کہا یہ جو میں کام کر رہا تھا چراغ کی روشنی میں یہ مسلمانوں کا کام کر رہا تھا اور یہ جو چراغ جل رہا ہے بیت المال کے مال سے جل رہا ہے اور تو آیا ہے پرشنلی بات کرنے کے لئے اپنے خود کی بات کرنے کے لئے تو یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے کہ میں بیت المال کے چراغ سے تیری میری بات کروں یہ جائز نہیں ہے اس لئے میں نے بجا دیا تاکہ مسلمانوں کے مال میں نائنصافی نہیں ہونی چاہیے اتحاس یہ تھا ایک عید کے دن جب جبا پہن کے نکلتے ہیں نا ایک چھٹا لگ جائے نا یا دو چار چھٹے لگ جائے تو شاید بدل ہی دیں گے کپڑا کہ اب یہ یہ داغ لگ گئے ہیں اب یہ نہیں اچھا لگے گا لوگ کیا کہیں گے یا تو اس کو فوراں دل لیتے چائے پیدے چائے گئے گئے جھٹ سے اسی وقت کھڑے ہوئے دکانے پر صاف کرنا چڑھ گئے یار یہ دھبا اچھا نہیں لگے گا ایک دھبا برتاش نہیں کرتے اپنے کپڑے پر اپنے دامن پر عمر فاروق عظم اسی عید کا خدبہ باویس باویس پیمل جبے میں لگا کر پہنتے تھے اور اسی جبے کے اندر عید کا خدبہ پڑتے تھے تب یہ اسلام اس صورت میں اور اس شکل میں ہمارے سمجھے پہنچا ہے آسانی کے ساتھ پونی پھیر دینا ان کی خربانوں پر اب سنیں خدا رہا ایک چیز کیجئے گا پہلے تو یہ ساری داستان جو میں نے سنائی ہے مذہب اسلام کے حکمرانوں کا امین المؤمنین کا خلفائے راشدین کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا اسے آپ یاد رکھیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتائیے کہ ہمارا مذہب ایسا ہے بھائیچارگی کا سبق دیتا ہے ہمارا مذہب محبتوں کو عام کرتا ہے ہمارا مذہب نفرتوں کو مٹاتا ہے ہمارا مذہب شانتی فیلانے کی بات کرتا ہے ہمارے مذہب میں نفرتوں کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہم تو جہاں بھی چاہتے ہیں بھائیچارگی ہی فیلاتے ہیں آپ انہیں پروپ کرو یہ نواقیات سے دوسری چیز یہ کہ جن صحابہ کا میں نے ذکر کیا ہے ہاں یار ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو صرف اتنا ہی آپ سے ریکوائرنمنٹ ہے اتنا ہی تخاظہ ہے اتنی آپ سے ہاں کہ باید بس محبت کرو کبھی زبان مت چلا کبھی زبان مت چلا ایک آخری روایت ارس کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو فرمای جاتا ہے حضرت جلال الدین رومی لکھتے ہیں یا ہاں جلال الدین رومی علی رحمہ لکھتے ہیں اس روایت کو ایک بندی کے موت کا وقت قریب آیا تو ہوتا ہے ہمارے مذہب پر یہ مصطف طریقہ ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کے پاس جا کر آہستے آہستے کلمہ پڑھو کلمے کی تلقین کرنا بہت زور سے نہیں ورنہ وہ بیچارہ اتنی خبرات میں ہوتا ہے اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ زور سے پڑھو گے ہو سکتا ہے اس پر بھاری پڑے آپ خود پڑھ اس کو کہو بھی مر کہ بھائی تو پڑھ نہیں آپ خود آہستے آہستے پڑھو تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ پڑھ لے اور اس کے آخری آخری سانس کلمے پر ہو جائے یہ حکمہ ہے تو وہ مرنے لگا تو لوگ گئے اس کے پاس اور کلمہ پڑھنے لگے اس کی زبان پر کلمہ ہی نہیں آرہا بہت کوشش کی اس نے زبان پر کلمہ ہی نہیں آرہا وہ اشاروں سے کہتا تھا یار میری زبان کو کیا ہو گیا ہے کہ میری زبان پر کلمہ آئی نہیں رہا ہے میری زبان کو کیا ہو گیا میں پڑھ ہی نہیں پڑھ میں نے بہت کوشش کی نہیں پڑھ پا رہا ہوں لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے کوئی گناہ کر لیا ہے تو نے کہا گناہ تو نہیں بس ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے کہ جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے تھے میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا گالی کبھی نہیں دی میں نے گالی کبھی نہیں دی صرف بیٹھا کرتا تھا وہ بیٹھنے کی نحوست یہ ہوئی کہ آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں یارو میری قبر میں مجھے ہی جواب دینا ہے آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے کوئی دوست صاحب کا کام نہیں آئے گا ہاں پھر قیامت میں وہی ہوگا یا لیتنی لمت تخید فلان خلیلہ قرآن کہتا ہے ایسے دوستوں سے بہتر ہے کہ دوستی نہ ہوتے جب قیامت میں ایسے دوستوں کو دیکھیں گے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوگا تو آپ دیکھ کر کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ تیرے جیسے دوست نہ ملے ہوتے تیری وجہ سے تو میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے خدا رہا ایسے دوستوں کی وجہ سے اور ایسے ساکھیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی شان میں بول کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرے یہ وہ ہے یہ وہ ہے کہ زمین پر چلتے تھے آسمان کے فرشتے ان کو سلام قیاء کرتے تھے تجھے گام کا ایک آدمی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تو ان کی بارے میں بولتا ہے کہ جنہیں فرشتے سلام کرتے تھے آؤ ہم بھی ان کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے اے اللہ ان کی تربتوں پر قرون رحمت نازل فرما آپ کے آمین میں دم نہیں ہے اے اللہ ان کی تربتوں پر بے شمار رحمت نازل فرما اے اللہ ان کی تربتوں پر بے شمار انوار و تجلیات نازل فرما اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا اور ان کی محبت میں چینا اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرما ہمارے لئے لئے لئے